اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْهُ وَأَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ لَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْنَزِيمِ معذر سامین و ناظرین اس رکوع میں پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وسیع علم کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے البتہ جب وہ قیامت آئے گی تو اچانک ہی آنکھ جبکتے ہی آ جائے گی اور پھر انسان کی پیدائش اور اس کے ظاہری اور باطنی قوتوں کے عطا کیے جانے کا ذکر کر کے سمجھایا گیا ہے کہ ہر انسان کو ان سب چیزوں کا دیا جانا خود اس بات کی اوپر گوائی دیتا ہے کہ ان قوتوں اور صلاحیتوں کے استعمال سے متعلق ایک دن اس انسان سے اس کی باز پرس کی جائے گی پھر ایسی دوسری نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے اور ان نعمتوں کے باوجود فرمایا کہ اے انسان تو کفران نعمت کیوں کرتا ہے دیکھ اور سمجھ کے دنیا کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لئے پیدا فرمائی ہے اور تو صرف اللہ کی ذات کے لئے پھر اگلے رکوع کی اندر فرمایا وَيَوْمَ نَبَاسُ مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ شَهِیدًا اس رکوع میں حشر کا بیان ہوا ہے اور بتایا گیا ہے کہ میدان خشر والا دن جو ہوگا وہ دن کافروں اور مشرقوں کا کے لئے بہت ہی بورا دن ہوگا اس دن ان کا بورا حال ہوگا اور وہ عذر پر عذر کریں گے مگر ان کی ایک بھی نہ سنی جائے گی بلکہ جن چیزوں کو اس دنیا کے اندر وہ اپنا معبود بنائے بیٹھے ہیں قیامت کے دن خود وہ ان مشرقین کے خلاف گوئی دیں گے وَإِذَا رَا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَا أُولَائِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدُو مِنْ دُونِكَ پھر بتایا گیا کہ ہر قوم کے نبی اس قوم کے اوپر گواہ بن کر کے پیش ہوں گے وَيَوْمَ نَبَاسُ فِي كُلِّ اُمَّتٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ اور اللہ کی رحمت جو اس نے بندوں کو عطا فرمائی ہے اور اسلام کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنانے کے لیے بشارت ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَلِحْسَانِ وَعِيْتَعِذِ الْقُرْبَى اس رکوع میں وہ جامع ترین آیت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت خیر اور شرق کی سب سے زیادہ جامع ہے فرمایے یہ وہ آیت ہے جسے سن کر ولید ابن مغیرہ جیسا دشمن اسلام بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا اس کی جامعیت کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ کے زمانے سے ہر خطیب خطبہ جمعہ میں اس آیت کی تلاوت کرتا ہے اور یہ آیت سورہ نحل کی آیت نمبر نو ہے اس آیت میں تین باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور تین باتوں سے منع فرمایا گیا ہے عادل احسان اور قرابداروں کو دینے کا حکم دیا گیا ہے اور فخشا یعنی ہر قوی قول اور عمل اور منکر ہر وہ عمل جس سے شریعت نے منع کیا ہے اور بغی یعنی حد سے تجاوز کرنا جسے تکبر ظلم حسد وغیرہ ان تین چیزوں سے منع کیا گیا ہے فرمایا عادل کا حکم عام ہے احکام اور معاملات میں بھی عدد ضروری ہے فرائض اور واجبات میں بھی اولاد کے ساتھ بھی دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ بھی اپنے پرائے کے ساتھ بھی اور بیویوں خادموں غلاموں ملازموں کے ساتھ بھی ہر اچھا عمل احسان کی اندر داخل ہے اور احسان کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے جماعت اور خاندان کے ساتھ بھی یہاں تک کہ حیوانوں کے ساتھ بھی احسان کا حکم ہے فرمایا یوں تو ہر مستحق کی مدد کرنی چاہیے لیکن قرابت کے ساتھ تعاون کرنے کا دہرہ عجر ملتا ہے ہر ایسا عمل جس کی قبات برکل واضح ہو وہ فخشاہ ہے جیسے زناکاری لباتت شراب جوہ وغیرہ اور منکر ایسے عمال کو کہا جاتا ہے جو شریعت کی نظر میں قبی ہیں اور جن سے سلیم و طبع جو طبیعتیں ہیں وہ نفرت کرتی ہیں اور بغی یہ کہ انسان کی عزت اور حرمت اور ان کی عمال اور جانوں کی اوپر جو ہے وہ زیادتی کی جائے پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ اللہ سے احد باننے کے بعد تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا کہ جس نے بڑی منت سے سوت کات کر کے دھاگے تیار کیے اور پھر خود ہی ان دھاگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پھر اس بات سے بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ میں زبانی ایمان اور اسلام کے دعوے پر دنیا اور آخرت کی کامیابیوں نہیں ملا کرتی اس کے لئے اللہ کی عزمائشوں میں پڑھنا پڑتا ہے اور جو اپنے آپ کو سچا ثابت کر دکھائے گا وہ کامیاب ہوگا ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دنیا کی بے قدر چیزوں کے عوض اللہ سے اپنے کیے ہوئے آہد کو نہ توڑنا اور پھر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ قرآن پڑتے وقت شیطان کے شر سے خدا کی پناہ ہم مانگا کرو تاکہ وہ تمہاری قرآن فہمی میں گمراہی میں تمہیں نہ ڈال سکے شیطان کا خابو اس پر نہیں چلتا جو ایمان اور توقع کے اوپر فرمائے کہ جمع رہتے ہیں پھر اس کے بعد فرمائے کہ وَإِذَا بَدْدَلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَا یہاں پر ایک شویے کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر اس کا جواب دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی حکیم ذات ہیں اور کبھی کبھی اپنے احکامات میں وہ تبدیلی فرماتے ہیں ایک حکم تبدیل کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل فرما دیتے ہیں مشرقین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے تھے کہ احکامات کو تبدیل کیوں کیا جا رہا ہے احکامات جو تبدیل ہو رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نہیں ہے انما یعلمو بشر بلکہ کسی بشر کی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعلیم دی ہے اور علیہ عزباللہ آپ نے اس کو اپنی طرف سے گھڑ کر کے پیش کیا ہے تو انہیں جواب دیا گیا کہ اگر یہ قرآن گھڑا ہوا ہوتا تو تم بھی اس جیسا قرآن یا اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر کے پیش کر سکتے یہ قرآن گھڑا ہوا نہیں نے جنت کا وعدہ کیا اور ان پر عزمائشے میں بہت آئیں فرمایا کہ یہ آیت حضرت عمار اور حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق ہے کفار نے انہیں گریفتار کر کے کہا کہ یا تو کفر اختیار کرو یا پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ کفر نہ کہا اور رخصت چھوڑ کر کے عظیمت پر عمل کیا اور جام شہادت نوش فرما لیا ایسے ہی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عظیمت پر عمل کیا اور دو اونٹوں کے ذریعے ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیئے گئے یہ دونوں ہستیاں اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں جبکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصت پر عمل کیا دل ایمان پر مطمئن تھا صرف زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا اور اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے اپنا سارا واقعہ سنا دیا تو اس کی بول اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ دل ایمان پر مطمئن ہو تو زبان سے مجبورا کلمہ کفر کہہ لینا فرمایا کہ یہ کفر نہیں ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں فرمایا قیامت کا تذکرہ اس رکوع کے اندر فرماتے ہوئے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک ایسی آبادی تھی جو بڑی خوشحال تھی لیکن خدا کی ناشکری اور اپنے رسول کی تقذیب کی پاداش میں عذاب کی لپیٹ میں آگئی ایسی بستی کا ذکر کرنے کے بعد پھر اہل مکہ سے کہا گیا ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ان سے فائدہ اٹھاؤ مگر قسم حلال کا خیال کرتے ہوئے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اشارتاً یہ کہہ دیا گیا کہ اگر تم نے بھی ناشکری کی تو تم بھی اسی آبادی کی طرح سے نیست و نابود کر دیا جاؤ گے پھر چونکہ حلال اور طیب کے استعمال کی ہدایت دی ہے اس لئے حرام چیزوں کو واضح کیا گیا کہ جن کا تذکرہ پہلے بھی قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر رب العالمین فرما چکے ہیں اس کے بعد حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا اِنَّ اِبْرَاہِمَ كَانَ اُمَّتَاً قَانِتَاً لِلَّهِ حَنِیفَاً اہل مکہ کو چونکہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص مناسبت تھی کعبہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعمیر کردہ ہے اور انہی کی دعاوں کا تفیل ہے آب ہو گیا سرزمین میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کا رزق اور ہر طرح کے پھل جو ہے وہ پیدا فرما دیئے پھر اہل مکہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا دم بھی بھرتے تھے اور جاہلیت کی زندگی بسر کرنے والے کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کے مذہب اور مسلک پر ہیں اس لئے اس رکوع میں حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ وہ پکے اور سچے مسلمان تھے نہ انہوں نے کفر کیا اور نہ ہی شرک کا ارتکاب کیا وہ زندگی بھر توحید خالص پر جمع رہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم دیا گیا اور یہ کہ آپ لوگوں کو حکمت اور موعیدہ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں اور اس راہ میں پیش آنے والے مسائب پر صبر کریں سورت کی ابتدائی آیات ان لوگوں کے جواب میں نازل ہوئی تھی جو آپ سے جلد عذاب کا مطالبہ کرتے تھے ایسے فضول مطالبوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا مقدر ہونا یقینی تھا تو سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي ضَيْقِمْ مِمَّا يَمْكُرُونَ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سبر کرنے اور تنگدل نہ ہونے کی تلقین فرمائی لہٰذا اس طرح سورت کا ابتداء اور انتہا جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مناسب ہو گیا سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ نَشَدُوا اللَّهِ إِلَّهِ إِلَّا تَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلِكَ